ہیلو ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل دلی کے لازیز خانے دوستو آج ہم آپ کو جلیبی بنانا سکھائیں گے جو بہت زیادہ کرکوری ہوگی کراری ہوگی یہ جلیبی ہم آپ کو صرف پندرہ منٹ میں بنانا سکھا دیں گے ویسے تو اس کے بیٹر کو ہمیں آٹھ گھنٹے تک رکھنا پڑتا ہے لیکن ہم آپ کو پندرہ منٹ میں جلیبی بنانا سکھائیں گے دوستو جلیبی بنانے کے لیے ہمیں ان انگریڈنٹس کی ضرورت پڑے گی یہ ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے یہ ایک چمچ بڑا ہم نے دہی لیا ہے یہ ہم نے ایک بڑا چمچ چامل کا آٹھا لیا ہے اور یہ فوڈ کلر ہے اگر آپ کو کورکوری جلیبی چاہیے تو آپ چامل کا آٹھا لے سکتے ہیں ورنہ آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چامل کا آٹھا نہ ہو تو آپ گھر پر چامل ہوتے ہیں باسمتی تو اسے مکسر گرائنڈر میں بارک بلکل گرائنڈ کر کے اس کا آٹھا بنا سکتے ہیں چلیے اب ہم اس کے بیٹر بنا لیتے ہیں یہ ہم انسٹنٹ جلیبی بنا رہے ہیں دوستو تو اس لیے ہم اس کے اندر دہی ڈال رہے ہیں دوستو اب ہم اس کے اندر فوڈ کلر ڈالیں گے فوڈ کلر ہمیں بلکل ون پینچ ڈالنی ہے پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا ہمیں بہت اچھا بیٹر بنانا ہے جلیبی ہمیں تھوڑی کلر والی اچھی لگتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہلوائی اور جو شادیوں میں جلیبی بنتی ہے اس میں تھوڑا کلر ہوتا ہے تو ہمیں اس کے بیٹر کو اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کو اچھے سے ملانا ہے ہمیں اور اس کا ہمیں سوفٹ بیٹر بنانا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے اندر ہم بیکنگ پوڈر ڈال رہے ہیں بیکنگ پوڈر کو ہمیں اچھے سے ملانا ہے اگر آپ کے پاس بیکنگ پوڈر نہ ہو تو آپ اس کے اندر اینو ملا سکتے ہیں پھر اسے اچھی طرح سے اس کو ملانا ہے مکس کرنا ہے اسے اچھی طرح سے پھیٹتے رہنا ہے جب تک اس کا بیٹر اس کی کنسسٹینسی بیٹر کی اچھی نہ ہو جائے اسے دیکھیں اسے آپ 5 سے 7 منٹ تک پھیٹتے رہیے اسے بہت اچھی طرح پھیٹیے آپ تب ہی ہماری جلیبی بہت اچھی بنے گی بلکل ہلوائی جیسی جلیبی بنے گی تو اگر آپ کو اچھی جلیبی چاہیے ہلوائی جیسی جیسے ہم شادیوں میں کھاتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے آپ پھیٹتے رہیے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے بیٹر کتنا اچھا بنا ہے اس کی کنسسٹینسی بلکل صحیح بنیے جلیبی کے لیے آپ کو اسی طرح بنانا ہے نہ زیادہ پتلا کرنا ہے نہ زیادہ گاڑا کرنا ہے اس کی کنسسٹینسی کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس کی کنسسٹینسی اسی طرح بنے دیکھیں دوستو ہم نے یہ دو کپ چینی لی ہے اور ہم اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالیں گے ہم جلیبی تھوڑی زیادہ بنا رہے ہیں ہم سب کو گھر پر ٹرائی کرائیں گے سب کو کھلائیں گے اس لئے ہم اس کی چاشنی زیادہ بنا رہے ہیں تو اگر آپ ایک کپ چینی لیں گے تو اس میں آدھا کپ اس کا پانی لیں گے پانی 50% لینا ہے تو چینی اس کے ڈبل ہونی چاہیے اور یہ ہم اس کی چاشنی کو پکاتے رہیں گے اور اس کو ہلاتے رہیں گے چمچ سے چاشنی ہماری بہت اچھی بننی چاہیے اگر چاشنی اچھی ہوگی تو جلیبی بھی اچھی ہی بنے گی جلیبی کی چاشنی بھی اس میں مین کام کرتی ہے جلیبی کے اندر دیکھیں دوستو ہم اس کے اندر چھوٹی ہری الائچی ڈال رہے ہیں کوٹ کر جس سے الائچی کا فریور بھی اچھا آئے گا اور یہ دیکھیں ہماری چینی میلٹ ہو رہی ہے بس ابھی ہمیں سے پانچ سے چھے منٹ تک پکانا ہے چاشنی کو اچھے سے تیار کرنا ہے دوستو ہم اس کے اندر تین چار نیبو کے رز ڈالیں گے اور اسے پکائیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں بس ہماری چاشنی تقریباً تیار ہو ہی رہی ہے بس ہم اس کو چیک کرتے رہیے انگلی سے کہ اس کا تار بنا ہے یا نہیں ابھی تھوڑی اور پکانی ہے ابھی ہم نے یہ دیکھیں دوستو یہ ہماری چاشنی تیار ہو گئی ہے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے اسے ہم نے لو فلم پر پکایا ہے دیکھیں یہ ہمیں ہم نے اسے چیک بھی کر لیا ہے یہ بلکل تیار ہے چلے بھی اس میں جانے کے لئے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا گھی اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنی جلے بھی بنانا شروع کرتے ہیں اس کو اس طرح راؤن میں آپ بناتے رہیے یہ دیکھیں گے یہ کتنے اچھی بن رہی ہے بلکل دیکھیں گے آپ اس کا شیپ بھی صحیح آ رہا ہے جلے بھی جیسا یہ دیکھیں دوستو کتنے اچھی جلے بھی بنی ہے ہماری اور یہ بھی ہم چاشنی میں ڈال دیں گے یہ ہم نکال رہے ہیں چاشنی سے یہ دیکھیں یہ ہماری جلے بھی بلکل تیار ہے گرمہ گرم کرسپی جلے بھی بس اب ہم اسے سرف کریں گے دوستو یہ دیکھیں اب ہماری جلے بھی بلکل تیار ہے دیکھنے بھی اچھی لگ رہی ہے تو کھانے میں اچھی ہوگی یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بہت اچھا آیا ہے یہ ہم نے 15 منٹ میں instant جلے بھی بنائی ہے آپ کے لیے آپ بھی اسے گھر پر ٹرائے کر سکتے ہیں لوگ ڈاؤن میں یہ صرف 15 منٹ میں کراری کرکوری جلے بھی تیار ہو جائے گی آپ سے بھی اسی طرح بہت اچھی جلے بھی بنے گی اگر آپ اسی طرح اس ریسیپی کے ساتھ جائیں گے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ thank you for watching